آگے سبق دیکھئے گزشتہ سبق میں توابع میں سے صفت کے بارے میں ہم پڑ رہے تھے صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ صفت ایسا تابع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کے مطبوع میں پایا جائے مطلقا یعنی تمام مادوں کے اندر اور پھر اس کے فائدے ذکر کیے تھے کہ صفت لانے کے فائدے کیا ہیں تو بتلایا تھا کہ صفت نکرہ کے اندر آئے تو وہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے یعنی اشتراک کو کم کر دیتی ہے جیسے رجلن یہ دنیا کے ہر رجل پر صادق آ رہا ہے لیکن اگر آپ اس کی صفت لیں رجلن عالم تو اب یہ صرف رجل عالم پر صادق آئے گا باقی رجل پر صادق نہیں آئے گا تو دیکھو اشتراک کم ہو گیا تو تخصیص آ گئی اور جبکہ معرفہ کے اندر صفت جو ہے وہ توضیح کا فائدہ دیتی ہے توضیح کا معنی میں نے بیان کیا تھا کہ غیر کے احتمال کو ختم کرنا مثلاً میں آپ سے کہتا ہوں جانی زیدونی العالم زید معرفہ ہے اور اس کی صفت العالم میں لایا تو اس نے توضیح کا فائدہ دیا یعنی وضاحت کا اس نے زید سے غیر عالم ہونے کے احتمال کو ختم کر دیا زید میں دونوں احتمال تھے ہو سکتا ہے عالم ہو ہو سکتا ہے عالم نہ ہو لیکن جب اس کی صفت آ گئی معرفہ کی جب صفت آ گئی تو اس صفت نے اس معرفہ سے غیر کا احتمال ختم کر دیا جانی زیدونی العالم تو اس العالم نے زید سے غیر عالم ہونے کا احتمال ختم کر دیا جبکہ بعض علماء نے توضیح کا اور معنی بیان کیا وہ فرماتے ہیں توضیح کا معنی ہے اشتراک کو ختم کرنا تو یہ جو معرفہ کی صفت آتی ہے یہ اشتراک کو ختم کر دیتی ہے مثلا زید دو ہیں ایک عالم ہے اور ایک تاجر ہے تو جب میں نے کہا جا انی زیدنی العالموں تو اس صفت نے آ کر توضیح کر دی کہ یہ آنے والا وہ زید ہے جو عالم ہے اور جو زید تاجر ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے تو دیکھو اس نے اس زید کے اندر اشتراک تھا دو آدمیوں کا نام تھا صفت نے آ کر اس اشتراک کو ختم کر دیا اور پھر یہ بھی صاحب کافیہ نے بتلایا کہ کبھی کبھار صفت صرف تعریف کے لیے یا صرف مضمت کے لیے یا صرف تعقید کے لیے بھی لائی جاتی ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر لفظ اللہ موصوف ہے الرحمن صفت اول اور الرحیم صفت ثانی تو یہ معرفہ کی صفت ہے اور معرفہ کی صفت توضیح کے لیے لائی جاتی ہے یعنی غیر کے احتمال کو ختم کرتی ہے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات میں غیر رحمن ہونے کا احتمال ہی نہیں ہے اسی طرح اللہ کی ذات میں غیر رحیم ہونے کا احتمال ہی نہیں ہے تو یہ صفت توضیح کے لیے نہیں توضیح تو وہاں ہوگی جہاں غیر کا بھی احتمال ہو تو یہ صفت صرف اللہ کی مدہ اور سنہ کے لیے لائی گئی ہے اور اسی طرح کبھی یہ صفت صرف مضمت کے لیے لائی جاتی ہے جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الشیطان موصوف الرجیم اس کی صفت تو یہ شیطان معرفہ ہے اور اس کی صفت لائی گئی لیکن یہ صفت توضیح کے لیے نہیں کیونکہ توضیح کا معنی تو ہے غیر کے احتمال کو ختم کرنا اور شیطان وہ تو رجیم ہے اس کے اندر تو غیر رجیم یعنی غیر مردود ہونے کا احتمال ہی نہیں ہے تو یہ صفت جو لائی گئی یہ توضیح کے لیے نہیں ہے بلکہ مضمت کے لیے ہے بھئی پھر سوال پیدا ہوا کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ معرفہ کی جب صفت آ جائے کہ وہ توضیح کے لیے ہے یا مدہ و مضمت کے لیے ہے تو میں نے بتلایا تھا کہ اگر ایک صفت جو ہے پہلے سے معلوم ہے پھر بھی اس کو ذکر کیا جاتا ہے تو معلوم ہوا یہ مدہ یا مضمت کے لیے ہے اور اگر ایک صفت پہلے سے معلوم نہیں اس کو ذکر کیا گیا ہے تو معلوم ہوا یہ توضیح کے لیے ہے مثلا آپ کو علم نہیں کہ زید عالم ہے یا عالم نہیں اب میں آپ سے کہتا ہوں جا انی زیدنی العالموں تو یہ اب العالم نے زید کی توضیح کر دی زید میں دونوں احتمال تھے عالم ہونے کبھی اور غیر عالم ہونے کبھی تو جب العالم صفت آئی تو اس نے غیر عالم ہونے کے احتمال کو ختم کر دیا اب آپ کو زید کے عالم ہونے کا پتہ ہے پھر بھی دوبارہ کسی موقع پر جب میں بات کرتا ہوں تو میں دوبارہ کہتا ہوں جا انی زیدنی العالموں اب یہ العالم کی جو صفت لائی گئی یہ توضیح کا فائدہ نہیں دے رہی کیونکہ آپ کو پہلے سے علم ہے کہ زید عالم ہے تو اس صورت میں پھر یہ صفت جو ہے مدہ یا زم کے لیے ہوگی موقع کے مطابق جیسے یہاں پر العالم صفت لائی گئی اور علم یہ تو یہ تو قابل مدہ ہے قابل تعریف چیز ہے تو یہ صفت کس لیے ہوئی مدہ کے لیے ہوئی بھئی اور کبھی کبھار صفت صرف تعقید کے لیے لائی جاتی ہے جیسے نفختن واحدہ نفختن کا معنی ہے ایک مرتبہ کا پھونکنا یعنی ایک پھونک جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں نفختن اس کے اندر یہ جو گولتا ہے آخر میں یہ تا وحدت کی ہے جو وحدت پر دلالت کرتی ہے جیسے بقر اور بقارتن یہ بقارتن کی گولتا یہ تانیس کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ وحدت کے لیے ہے جیسے کلم اور کلمتن یہ کلمتن کے آخر میں گولتا تانیس کی نہیں ہے بلکہ یہ وحدت کے لیے ہے یعنی ایک کلمہ مراد ہے اسی طرح لفظن اور لفظتن لفظتن کے آخر میں یہ جو گولتا ہے یہ کس لیے ہے وحدت کے لیے ہے یعنی لفظتن کا معنی ایک لفظ کلمتن کا معنی ایک کلمہ تو نفختن کا بھی کیا معنی ایک پھونک تو ایک کا معنی اس گولتا سے معلوم ہو رہا تھا پھر بھی آگے واحدتن صفت لائی گئی تو اس صفت نے کوئی نئے معنی کا فائدہ نہیں دیا وہی ایک ہونے کا جو معنی نفختن سے معلوم ہو رہا تھا اسی میں تاقید پیدا کر دی تو یہ صفت صرف تاقید کے لیے ہے یا جیسے میں کہتا ہوں جانی رجلن واحدن اب رجل کا معنی ہی ایک آدمی ہے تو اب یہ جو واحد میں صفت لیا یہ صرف تاقید کے لیے ہے اس نے کسی نئے معنی کا فائدہ نہیں دیا پھر اس کے بعد صاحب کافیہ نے جمہور نحویوں کی مخالفت کی جمہور نحوی تو فرماتے ہیں کہ صفت ہمیشہ مشتق کا سیغہ ہوگی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مصدر سے بہت سی چیزوں کا اشتقاق ہوتا ہے بہت سے الفاظ مصدر سے بنتے ہیں مثلا فیل ماضی بھی مصدر سے بنتا ہے فیل مزارے بھی اس میں فاعل بھی اس میں مفعول بھی صفت مشابہ بھی اس میں آلہ ظرف وغیرہ یہ سب کسے بنتے ہیں مصدر سے تو یہ جو نئے لفظ بنتے ہیں مصدر سے اس کو کہتے ہیں اشتقاق بھئی تو مصدر ہوا مشتق منہو جس سے اشتقاق کیا گیا اور جبکہ یہ فیل وغیرہ اور اس میں فاعل اس میں مفعول وغیرہ یہ مشتق ہیں یعنی جن کا اشتقاق کیا گیا ہے تو عربی کے اندر عربی کے اندر جتنی صفات آتی ہیں اگر آپ پورے کلام عرب کے اندر تلاش کریں تو آپ دیکھیں گے صفت جو ہے اکثر اکثر وہ مشتق کا سیغہ ہوتی ہے تو اتنی کسرت سے یہ مشتق کا سیغہ آیا کہ اکثر علماء نحف اس بات کے قائل ہو گئے کہ صفت کا مشتق ہونا ضروری ہے اور کبھی کبار غیر مشتق بھی صفت آ جاتی ہے تو اس مقام پر پھر وہ تعویل کرتے ہیں اور اسے بھی مشتق بنا لیتے ہیں اس لفظ کو بھی مشتق کی تعویل میں کر لیتے ہیں لیکن صاحب کافیہ فرماتے ہیں کہ نہیں غیر مشتق اگر صفت بنے تو اس کو مشتق کی تعویل میں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ صفت جیسے مشتق آ سکتی ہے اسی طرح غیر مشتق بھی صفت بن سکتی ہے ہاں البتہ وہ جو غیر مشتق ہے اس کی وضع جو ہے اس کی وضع جو ہے وہ اس معنی کے لیے ہونی چاہیے اس کی وضع اس معنی کے لیے ہونی چاہیے کونسا معنی وہ جو صفت کی تعریف میں آیا تھا کہ صفت ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو اس کے مطبع میں یعنی غیر میں پایا جاتا ہے تو غیر مشتق بھی صفت بنے گا لیکن جب وہ بھی ایسے معنی پر دلالت کرے جو غیر میں یعنی اس کے مطبع میں پایا جائے تو یہ معنی ہونا ضروری ہے کیونکہ صفت کہتے ہی اسے ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرے تو اس کو ایسے معنی کے لیے وضع ہونا چاہیے اور یاد رکھو وضع نہیں کہ ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے جیسے وضع کرتے ہیں جیسے رجل کا لفظ انسانوں میں سے جو مذکر ہے اور بلوغت کی حد کو پہنچ جائے اس کو رجل کہتے ہیں یا یا جیسے گلاس اردو زبان میں گلاس کا لفظ کس کے لیے ہے ایک پانی پینے کے برطن کے لیے وضع ہے تو یہ وضع سے یہ وضع نہیں مراد بلکہ یہاں علماء فرماتے ہیں کہ یہاں وضع عام ہے جس قسم کی بھی وضع ہو چاہے وضع شخصی ہو چاہے وضع نوعی وغیرہ ہو بھئی یا بلکہ اور آسان جواب لے لیں کہ یہاں استعمال مراد ہے کیا مراد ہے یعنی وہ ایسے مقام میں استعمال ہو ایسے معنی کے ساتھ استعمال ہو جو معنی کیا ہو غیر میں پایا جا رہا ہو چاہے تمام استعمالات میں ایسا ہو چاہے بعض استعمالات میں ایسا ہو بعض لفظ غیر مشتق ہیں لیکن وہ اپنے تمام استعمالات میں ایسے معنی پر دلالت کرتے ہیں جو مطبوع میں پایا جاتا ہے جو غیر میں پایا جاتا ہے جیسے تمیمیون یعنی اس میں منصوب مراد ہے کوئی بھی اس میں منصوب ہو جائے لاہوریون باکستانیون بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ اس میں منصوب جو ہے اس میں منصوب تو یہ اس میں مفعول کی تعویل میں ہے اور اس میں مفعول کے لیے کیا چاہیے نائی فائل تو اس میں منصوب کی اندر بھی ہمیشہ نائی بل فائل کی ضمیر ہوتی ہے تو اس میں منصوب کا کیا معنی مصرم تمیمیون بنو تمیم والا معلوم ہو کوئی چیز ہوگی جو بنو تمیم والی ہے hundreds منصوب ہے تو یہ ہمیشہ صفت کے طور پر استعمال ہوگا اسی طرح زو مال ذو مال کا کیا معنی مال والا تو یہ بھی ہمیشہ یہ مال والا ہونا کسی کی صفت ہوگی تو یہ ہمیشہ تمام استعمالات میں صفت بنتے ہیں اگرچہ یہ مشتق نہیں اگرچہ مشتق نہیں تو یہ غیر مشتق ہیں لیکن تمام استعمالات میں یہ ایسے معنی پر دلالت کرتے ہیں جو ان کے مطبوع میں پایا جاتا ہے اور جبکہ بعض غیر مشتق ایسے ہوتے ہیں جو بعض بعض استعمالات میں ایسے معنی پر دلالت کرتے ہیں جیسے ایون ایون کا لفظ وضع ہے استفہام کے لئے ایو رجل اندکا کونسا آدمی آپ کے پاس ہے لیکن کبھی کبار اس کو صفت کے لئے بھی استعمال کر لیتے ہیں جیسے مرر تو بی رجل ایی رجل یا رأیتو رجل ایی رجل تو یہ ایو صفت بنتا ہے نکرہ کی اور یاد رکھو یہ مضاف ہوتا ہے ماقبل کے لئے صفت ہے اور ماباد کے لئے یہ مضاف بنے گا اور آگے مضافلے وہی موصوف کا لفظ آنا چاہیے مرر تو بی رجل ایی رجل ان دیکھو وہی موصوف رجل کا لفظ آگے دوبارہ آیا مضافلے ہو کر اور یہ کمال پر دلالت کرتا ہے کس پر ایک چیز کے کامل ہونے پر اور کامل ہونا یہ تو کسی چیز کی صفت ہوگی کامل ہونا کسی کے اندر کامل ہونا مستر ہے نا اور مستر کا تو اپنا خارج میں وجود نہیں ہے یہ تو کسی چیز کی صفت ہوتی ہے تو کامل ہونے کا معنی کسی کے اندر پایا جائے گا تو ایون وضع تو ہے استفہام کے لئے تمام استعمالات میں تو یہ اس قسم کے معنی پر دلالت نہیں کرتا لیکن بعض استعمالات میں یہ ایون ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کے مطبوع میں یعنی موصوف میں پایا جاتا ہے تو پھر یہ صفت بن جائے گا یا اسی طرح جیسے مرر تو بی حاز الرجولی اب دیکھو ار رجول یہ تو ذات پر دلالت کرتا ہے حازہ موصوف ہے ار رجول صفت تو ار رجول جو ہے وہ ذات پر دلالت کرتا ہے لیکن بعض استعمالات میں یہ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کے مطبوع یعنی موصوف میں پایا جائے جیسے یہاں پر مرر تو بی حاز الرجولی حازہ اس میں اشارہ ہے اور یہ ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے اور ار رجول الافلام ہے اس پر تو یہ ذات معین پر دلالت کر رہا ہے کوئی معین آدمی مراد ہے تو دیکھو حازہ ذات تھی مبہم آگے ار رجول نے آ کر اس میں کیا پیدا کر دی تائین پیدا کر دی تو یہاں پر ار رجول تائین کے معنی پر دلالت کر رہا ہے اور وہ تائین موصوف یعنی مطبوع کے اندر آگئی اس میں پائی جا رہی ہے تو لہذا یہاں پر اس کا صفت بننا صحیح ہے مررتو بی حازہ رجولی صاحب کافیہ نے تو حازہ کو موصوف بنایا اور ار رجولی کو صفت بنایا لیکن اور بعض نحوی حضرات فرماتے ہیں کہ ار رجول یہ ذات پر دلالت کرتا ہے یہ صفت نہیں بن سکتا چنانچہ وہ اس کو بدل بناتے ہیں رجول کو بدل حازہ بنے گا مبدل منہو اور ار رجول اس سے بدل بنے گا اور بدل اور مبدل منہو کا عراب بھی ایک ہی ہوتا ہے کیونکہ بدل بھی توابع میں سے ہے اور بعض علماء نحو جو ہیں وہ اس کو عطف بیان بناتے ہیں مقبل والے حازہ کو ماتوفن علی اور آگے ار رجول کو عطف بیان اور عطف بیان بھی توابع میں سے ہے اس پر بھی وہی اعراب آتا ہے جو ماتوفن علی پر اعراب ہو اور اسی طرح جیسے مررتو بی زیدن حازہ اس کے اندر زید موصوف ہے اور حازہ صفت ہے اب حازہ حازہ تو قریب والی کسی مذکر چیز کے لیے وضع ہے لیکن یہاں پر حازہ جو ہے صفت بن رہا ہے یہ ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جو اس کے مطبوع میں ہے بھئی وہ کیا معنی؟ کہتے ہیں حازہ جو ہے یہ مشارن علی پر دلالت کرتا ہے اور یہاں وہ مشارن علی زید ہے تو وہ مشارن علی ہونے والا معنی کس کے اندر آ گیا؟ زید یعنی موصوف کے اندر آ گیا بات سمجھ میں آ گئی اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں وَتُوصَفُ النَّقِرَةُ لَلْمَعْرِفَةُ بِالْجُمْلَةِ الْخَبْرِيَةِ اچھا بھئی پہلے مطن مطن دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَتُوصَفُ النَّقِرَةُ بِالْجُمْلَةِ الْخَبْرِيَةِ وَيَلْزَمُ الزَّمِيرُ تو کہتے ہیں وَتُوصَفُ النَّقِرَةُ بِالْجُمْلَةِ الْخَبْرِيَةِ اور نکرہ کو موصوف کیا جاتا ہے جملہ خبریہ کے ساتھ وَيَلْزَمُ الزَّمِيرُ اور اس کے اندر ضمیر لازم ہے بھئی دیکھئے کبھی کبار جملہ جو ہے وہ صفت بنتا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نکرہ کے بعد فیل آئے تو وہ اس کے لیے کیا بنتا ہے صفت اس لیے کیونکہ فیل اپنے فائل یا نائب فائل سے مل کر جملہ بنے گا اور جملہ جو ہے وہ نکرہ کے حکم میں ہے جب وہ نکرہ کے حکم میں ہے تو گویا نکرہ کے بعد نکرہ آ گیا ماں قبل میں نکرہ تھا ماں بعد میں جملہ فائلی آیا تو نکرہ کے بعد نکرہ آ گیا تو ثانی نکرہ یعنی جملہ وہ ماں قبل والے نکرہ کے لیے صفت بنے گا اور جملہ من حیصل جملہ مستقل ہے یعنی اس میں بات پوری ہوتی ہے وہ کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں زید عالم ہے دیکھو اس میں بات پوری ہے یہ کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں لیکن آپ اگر ایک جملے کو کسی چیز سے جڑنا چاہتے ہیں تو پھر درمیان میں ربط ضروری ہے اور وہ ربط عموماً غائب کی ضمیر کے ذریعے دیا جاتا ہے کس کے ذریعے غائب کی ضمیر کے ذریعے جیسے دیکھو ایک ہے ریل گاڑی کا انجن اور ایک اس کے ڈبے ہیں بھئی تو انجن اور ڈبوں کے درمیان ربط ضروری ہے تب ہی انجن ان کو لے کر چل سکتا ہے تو یہاں پر بھی آپ ایک پورے جملے کو کسی چیز سے جڑنا چاہتے ہیں تو درمیان میں ربط ضروری ہے بھئی اور وہ ربط عموماً کس کے ذریعے دیتے ہیں غائب کی ضمیر کے ذریعے ربط دیا جاتا ہے تو جملہ کبھی کبار نکرہ کی صفت بنتا ہے اور وہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے لیکن جس جملے کو بھی آپ نکرہ کی صفت بنانا چاہتے ہیں تو اس جملے کا اس نکرہ سے ربط ضروری ہے یعنی اس جملے میں ایک غائب کی ضمیر ہونی چاہیے جو اس نکرہ کی طرف لوٹے یعنی اس موصوف کی طرف لوٹے جس کے ساتھ آپ اس کو جوڑ رہے ہیں جس کی آپ اسے صفت بنا رہے ہیں اب یاد رکھو یہ جملہ ہے جملہ یہ صرف صفت ہی نہیں بنتا یہ جملہ کبھی خبر بھی بنتا ہے یہ جملہ صفت بھی بنتا ہے یہ جملہ حال بھی بنتا ہے اور یہ جملہ صلح بھی بنتا ہے جملہ خبر بھی بنتا ہے مبتدہ کے لئے خبر بنے گا اور خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے تو اس جملے میں جو خبر بن رہا ہے اس میں ایک ضمیر چاہیے جو مبتدہ کی طرف لوٹے اسی طرح جملہ صفت بنتا ہے تو اس جملے کے اندر ایک ضمیر چاہیے جو موصوف کی طرف لوٹے اسی طرح کبھی جملہ حال بنتا ہے اور حال کو کس سے جوڑتے ہیں ذلحال سے تو اس جملے میں ایک ضمیر چاہیے جو ذلحال کی طرف لوٹے اسی طرح جملہ صلح بنتا ہے اور صلح کو موصول سے جوڑتے ہیں تو اس جملے میں ایک ضمیر چاہیے جو اس میں موصول کی طرف لوٹے تو جملہ ان چار چیزوں سے جڑتا ہے جملہ کبھی کبار خبر بنے گا کبھی کبار صفت بنے گا کبھی حال بنے گا اور کبھی صلح اور خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے تو اس جملے میں جو خبر بن رہا ہے ایک زمید چاہیے جو مبتدہ کو لوٹے جملہ کبھی صفت بنتا ہے صفت کو کس سے جوڑتے ہیں موصوف سے تو اس جملے میں ایک زمید چاہیے جو موصوف کو لوٹے اور جملہ کبھی حال بنتا ہے حال کو کس سے جوڑتے ہیں ذلحال سے تو اس جملے میں ایک زمید چاہیے جو ذلحال کو لوٹے اور جملہ کبھی صلح بنتا ہے اور صلح کو کس سے جوڑتے ہیں موصول سے تو اس جملے میں ایک زمیت چاہیے جو اس میں موصول کی طرف لوٹے اور ایک اور قیمتی بات یاد رکھنا میں نے بتایا آپ کو جملہ کتنی چیزوں سے جڑتا ہے چار سے کبھی جملہ خبر بنے گا کبھی صفت کبھی حال اور کبھی صلح یاد رکھو یہی چار جگہیں ہیں ظرف مستقر آنے کی بھی ظرف مستقر انہی چار جگہوں میں آتا ہے اور جگہوں میں نہیں آتا ظرف مستقر آپ جانتے ہو آپ نے پڑا ہے جار مجرور کا متعلق اگر محضوف ہو تو اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں اسی طرح ظرف حقیقی جس کے اندر زمانے یا مکان والا مانا پایا جائے اس کا عامل اگر محضوف ہو تو اس کو بھی ظرف مستقر کہتے ہیں جیسے مثلا میں کہتا ہوں زیدن فداری زید کہاں پر ہے گھر میں اے زیدن ثابتن فداری تو یہ فدار ثابتن سے متعلق ہو رہا ہے اور ثابتن محضوف ہے لہذا فدار ظرف مستقر ہے یا زیدن عیندکا یہ عیندکا یہ عیندکا کیا ہے ظرف ہے پاس ہونا یا دور ہونا یہ جگہ کے اعتبار سے ہوتا ہے تو یہ عیندہ مضاف کافظ امیر مضافون اور یہ مضاف مضافلیں مل کر یہ مفعول فی بنے گا ثابتن کے لئے تو یہ جو عیندکا کے لئے جو آپ ثابتن نکالیں گے اس کو متعلق نہیں کہیں گے فدار کے لئے جو ثابتن نکالا تھا فدار اس سے متعلق ہوا تھا اور ثابتن اس کا متعلق تھا جبکہ ظرف حقیقی کے اندر عیندکا کے لئے بھی آپ ثابتن نکالتے ہیں جب کوئی عامل نہ ہو اور یہ پھر یہ عیندکا ثابتن کے لئے متعلق نہیں بنے گا بلکہ یہ اس کے لئے مفول فی بنے گا ثابتن عامل بنے گا اور عیندکا اس کے لئے مفول فی اور عیندکا جو ہے اس کو بھی ظرف مستقر کہیں گے کیونکہ ثابتن اس وقت موجود نہیں ہے تو چاہے ظرف مجازی ہو یعنی جار مجرور یا ظرف حقیقی ہو جس کے اندر زمانے یا جگہ والا معنی ہو جب ان کا عامل یا ان کا متعلق عبارت میں ذکر نہ ہو تو ان کو ظرف مستقر کہتے ہیں اور یاد رکھنا یہ ظرف مستقر کے آنے کی یہی چار جگہیں ہیں جو میں نے ذکر کر دی یا خبر کے مقام میں آئے گا ظرف مستقر یا صفت کے مقام میں آئے گا صفت بنے گا کسی کے لئے یا حال کے مقام میں آئے گا حال بنے گا ذو الحال کے لئے یا صلح کے مقام میں آئے گا یعنی صلح بنے گا موصول کے لئے تو انہی چار جگہوں میں ظرف مستقر آ سکتا ہے اور جگہ ظرف مستقر نہیں آتا بھئی ان کے علاوہ کسی اور جگہ پر اگر آپ کو ظرف مستقر نظر آئے تو معلوم ہوا کہ ترکیب میں کہیں آپ سے غلطی ہو رہی ہے کیونکہ ظرف مستقر انہی چار جگہوں میں آتا ہے ان کے علاوہ اور کسی مقام میں ظرف مستقر نہیں آتا جو ابھی ظرف مستقر آئے گا یا تو وہ خبر بنے گا مبتدہ کی یا وہ صفت بنے گا موصوف کی یا وہ حال بنے گا ذلحال کا یا وہ صلح بنے گا موصول کا یہی چار جگہیں ہیں ظرف مستقر کی تو یہی بتلا رہے ہیں کہتے ہیں وَتُوْصَفُ النَّقِرَةُ بِالجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّتِ اور نقرہ کو موصوف کیا جاتا ہے جملہ خبریہ کے ساتھ وَيَلْزَمُ الزَّمِيرُ اور اس صورت میں اس کے اندر ضمیر لازم ہوتی ہے کیونکہ اس ضمیر نے ربط دینا ہے ضمیر ہوگی تو ربط آئے گا ضمیر نہیں تو ربط بھی نہیں اور جب ربط نہیں تو پھر وہ جملہ ماقبل سے نہیں جڑ سکتا نہ وہ خبر بن سکتا ہے نہ وہ صفت بن سکتا ہے نہ وہ حال بن سکتا ہے اور نہ صلح جب ربط نہ ہو بھی اب دیکھئے اس کو شرع کے ساتھ کہتے ہیں وَتُوْصَفُ النَّكِرَةُ لَلْمَعْرِفَةُ اور نقرہ کو موصوف کیا جاتا ہے لَلْمَعْرِفَةُ نَّا کے معرفہ کو بِلْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ جملہ خبریہ کے ساتھ اللَّتِي هِيَ فِي حُکْمِ النَّكِرَةِ وہ جملہ خبریہ جو نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے میں نے آپ کو بتلا ہے جملہ کس کے حکم میں ہوتا ہے نکرہ وہی بیان کر رہے ہیں کہ جملہ خبریہ جو کہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے لِأَنَّ الدَّلَالَةَ عَلَى مَعْنَمْ فِي مَتْبُوعِهِ کَمَا تُوْجَدُ فِي الْمُفْرَدِ قَدَالِكَ تُوْجَدُ فِي الْجُمْلَةِ الخبریہ تی لِأَنَّ الدَّلَالَةَ عَلَى مَعْنَمْ فِي مَتْبُوعِهِ اس لئے کیونکہ دلالت کرنا ایسے معنی پر جو اس کے مطبوع میں پایا جائے کَمَا تُوْجَدُ فِي الْمُفْرَدِ جیسے یہ دلالت جو ہے مفرد میں پائی جاتی ہے قَدَالِكَ تُوْجَدُ فِي الْجُمْلَةِ الخبریہ تی اسی طرح یہ دلالت جملہ خبریہ میں پائی جاتی ہے بھئی دیکھئے صفت کسے کہتے ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس میں پائی جائے مطبوع میں پائی جائے تو جیسے مفرد ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کے مطبوع میں پائی جائے اسی طرح جملہ خبریہ بھی ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو کس میں پائی جائے اس کے مطبوع میں جب یہ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے تو اس کا صفت بننا صحیح ہے جیسے دیکھو جَعَنِي رَجُلٌ عَالِمٌ رَجُلٌ مَوصُوف اور عَالِمٌ اس کے صفت یہ عَالِمٌ صفت ہے اور یہ مفرد ہے یا جملہ ہے یہ مفرد ہے اس میں فاعل ہے اور یہ علم کس کے اندر ہے یہ عالم ہونا کس میں ہے اس کے موصوف یعنی رجل کے اندر ہے تو دیکھو رجلن عالمن عالمن مفرد ہے اور یہ ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جو اس کے مطبع میں ہے یعنی موصوف میں ہے وہ عالم ہونے کا معنی کس میں ہے اس رجل میں جو موصوف ہے اسی طرح آپ ذرا عالمن کو ہٹا دیں جملہ لے آئیں یہاں فیل لے آؤ جاءنی رجل یعلم جاءنی رجل یعلم میرے پاس ایک ایسا آدمی آیا یعلم جو علم والا ہے جو جانتا ہے تو یہاں پر بھی علم پر دلالت کر رہا ہے اور وہ علم کس کے اندر ہے وہ رجل یعنی موصوف کے اندر ہے بات سمجھ میں آگئی اور ترکیب کیسے ہوگی آپ پڑھ چکے ہیں جاءنی رجل عالم جاء فیل نون وقایا یا ضمیر منصوب محلان مفعول بھی رجل مرفوع لفظان موصوف مرفوع کیوں کیونکہ یہ فاعل ہے اور آگے عالم مرفوع لفظان اسم فاعل مرفوع کیوں کیونکہ یہ صفت ہے صفت پر وہی عرب آتا ہے جو موصوف پر اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل کیونکہ اس میں فاعل کے لئے بھی کیا چاہیے فاعل اور وہ ہوا ضمیر کس کو راجے ہے رجل کو یعنی موصوف کو کیونکہ صفت کو کس سے جوڑتے ہیں موصوف سے تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر یہ شبع جملہ ہو کر یہ صفت ہوئی رجل کے لئے موصوف صفت مل کر فاعل ہوا جاءنی کے لئے اور جاء فیل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا تو دیکھو یہ صفت عالموں نے ایسے معنی پر دلالت کی جو رجل یعنی موصوف میں ہے اب اسی عالموں کی جگہ ذرا یعلمو لیاؤ جاءنی رجلن یعلمو جاءنی کی تو وہی ترکیب ہوگی جاء فیل نون وقایا یازمیر منصوب محلن مفعول بھی اور رجلن مرفوع لفظان موصوف کیونکہ نکیرہ ہے اور نکیرہ کے بعد آگے جملہ آ رہا ہے تو یعلمو فیل فیل اور فیل کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے فاعل تو اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل اور وہ ضمیر کس کو راجے ہے وہ ماقبل میں جو موصوف ہے رجل کو راجے ہے یعلمو وہ جانتا ہے کون جانتا ہے کون علم والا ہے ماقبل میں جو موصوف ہے رجل بھئی تو ہوا ضمیر راجے ہے موصوف کو تو یعلمو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صفت ہوئی رجل کے لئے تو عالمون مفرد تھا وہ شیبے جملہ ہو کر صفت تھا رجل کے لئے اور یعلمو فیل ہے یہ جملہ فعلیہ ہو کر صفت بنے گا رجل کے لئے اور عالمون مفرد تھا اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے تو رجل پر رفع تھا تو عالمون پر بھی کیا تھا رفع اور عالم مفرد تھا اس لئے اس پر وہ رفع نظر آیا اسم تھا اسم پر رفا نصب جر لفظوں میں آ سکتا ہے جبکہ جانی رجلوں یعلمو یعلمو فیل ہے اور فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ بنے گا تو گویا یہ پورا جملہ رجل کی صفت ہے اور جملہ یہ آپ نے پڑھا ہے جملہ مبنی ہے جملہ کیا ہے مبنی ہے تو یہ محلن مرفوع ہے کیونکہ صفت کا وہی اعراب ہوتا ہے جو موصوف کا تو یہ یعلمو جملہ فعلیہ مرفوع محلن ہے یہ صفت ہے رجل کی تو جیسے رجل عالمون یعالمون جو مفرد تھا جیسے اس نے ایسے معنی پر دلالت کی جو اس کے مطبوع میں پایا جا رہا ہے اسی طرح یعلمو جو جملہ فعلیہ ہے اس نے بھی ایسے معنی پر دلالت کی جو اس کے مطبوع میں پایا جا رہا ہے تو لہذا اس کا صفت بننا صحیح ہے کیونکہ صفت وہی بنے گا جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس میں پایا جائے اس کے مطبوع میں تو کہتے ہیں لئے انت دلالت علا معنم فی مطبوعی ہی اس لئے کیونکہ دلالت کرنا ایسے معنی پر جو اس کے مطبوع میں پایا جائے کما توجد فی المفردی جیسے یہ دلالت جو ہے مفرد میں پائی جاتی ہے کذالک توجد فی الجملت الخبریتی اسی طرح یہ دلالت جملہ خبریہ میں پائی جاتی ہے اور کہتے ہیں مطن میں آیا پھر مطن دیکھئے نکرہ موصوف ہوتا ہے جملہ خبریہ کے ساتھ جملہ کے ساتھ خبریہ کی قید لگا دی اب اس قید کا فائدہ بتلانے لگیں کہتے ہیں مقید کیا ماطن نے جملہ کو خبریہ کے ساتھ اس لئے کیونکہ جملہ انشائیہ لَا تَقَعُ سِفَتًا یہ صفت ہو کر واقع نہیں ہوتا إِلَّا بِتَعْوِيلٍ بَعِيدٍ مَگر دُور کی تَعْوِيل سے مگر دور کی تَعْوِيل کے ذریعے ہی یہ صفت واقع ہو سکتا ہے کَمَا اِذَا قُلْتَ جیسے کہ آپ کہیں جَاَنِي رَجُلٌ اِذَرِبْهُ یہ ذرا اپنے سامنے جملہ لکھئے یہ جملہ انشائیہ اگر کبھی اس قسم کے مقام میں آجائے تو وہاں ترکیب کیسے کریں گے مثلاً اگر جملہ انشائیہ خبر بن رہا ہو یا جملہ انشائیہ صفت بن رہا ہو یا جملہ انشائیہ حال بن رہا ہو تو پھر کیسے ترکیب کریں گے وہاں پر تو وہ ترکیب سمجھ لیں لکھیے بھئی جَاَنِي رَجُلٌ اِذَرِبْهُ جی جلدی جلدی لکھیے بھئی جَاَنِي رَجُلٌ اِذَرِبْهُ اب اس جملے میں ذرا غور کیجئے رجلن موصوف ہے اور اضرب ہو یہ اضرب فیل امر ہے اور اس کے اندر انتا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل اور ہا ضمیر جو ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ منصوب محلن یہ مفہول بھی ہے تو یہ فیل اپنے فاعل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ انشائیہ بن رہا ہے کیونکہ یہ امر ہے اور امر کس کی قسم ہے جملہ انشائیہ کی تو یہ جملہ انشائیہ ہے اور ہم اس کو صفت بنانا چاہتے ہیں رجل کے لئے تو یاد رکھو پھر اس میں تعویل کرنا پڑتی ہے مقولن فیہی یا اقول فیہی کی کیا تعویل کرنا پڑتی ہے مقولن فیہی یا اقول فیہی جی تو اس رجل کے آگے ہم نشلی سطر میں لکھئے اب اسی کو کھول لیتے ہیں ہم کیسے تعویل کریں گے لکھئے بھئی جانی رجلن جانی رجلن مقولن فیہی مقولن فیہی اے ضربہو اے ضربہو توجہ ہے اب اس ساری ترکیب کو ذرا سمجھ لیں دیکھو بھئی جاہا فیل نون وقایہ یا ضمیر منصوب محلان مفعول بھی رجلن مرفو لفظن موصوف مرفو کیوں رجل فاعل ہے اور فاعل کیا ہوتا ہے مرفو آگے بھئی صفت آ رہی ہے آگے کیا ہے مقولن تو مقولن 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 کونسا سیغہ ہے اس میں مفعول ہے قَالَ يَقُولُ قَوْلًا فَهُوَا قَائِلُن وَقِيلَ يُقَالُ قَوْلًا فَذَاكَ مَقُولُن مقولن اصل میں کیا تھا مقبولن یہ کونسا باب ہے باب نصرہ ہے تو نصرہ سے اس میں مفعول لے آؤ منصورن اسی وزن پر اس کو بنا لو مقبولن پھر وہاں پر زمہ تھا ماں قبل قاف ساکین تھا تو وہاں کا زمہ کس کو دے دیا قاف کو اور پھر دو وہاں تھے تو ان میں سے ایک کو گرا دیا گیا اجتماع ساکینین کی وجہ سے تو مقولن ہوا اور پھر کونسا وہاں گرا ہے پہلا یا دوسرا بعض کہتے ہیں دوسرا وہاں گرا ہے کیونکہ پہلا وہاں تو اصلی ہے وہاں کیا ہے اصلی ہے خروف اصلیہ میں سے ہے اور دوسرا وہاں اس میں مفعول کی علامت ہے اس کو گرا دیا جبکہ بعض کہتے ہیں نہیں پہلے وہاں کو گرایا ہے اس لیے کیونکہ دوسرا وہ علامت ہے اور علامت کو نہیں گرایا جاتا تو حرفِ اسری والا گرا ہے تو بارالی علامہ کا اختلاف ہے تو یہ اس میں مفعول ہے اور اس میں مفعول کے لیے کیا چاہیے نائب فائل کیا چاہیے نائب فائل مقول ان کا کیا معنی کہا گیا وہ جو کہا ہوا ہے اور کیا کہا ہوا ہے اے ذریب ہو یہ ہے وہ مقولہ جو کہا گیا ہے یہ کیا ہے یہ جو کہا گیا ہے یہ اے ذریب ہو ہے دیکھو ترجمہ پہ غور کرو جانی رجلن میرے پاس ایک ایسا آدمی آیا مقولن کہ کہا گیا ہے فی حق ہی اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اے ذریب ہو تو یہ اے ذریب کی ترکیب سمجھ میں آئی میں نے ایک دفعہ ذکر کر دی پھر سن لیں اے ذریب فائل امر انتا ضمیر مرفو محلن اس کے اندر اس کا فاعل اور ہاظ امیر منصوب محلن مفول بہی اور یہ ہاظ امیر کس کو راجے یہ رجل کو راجے ہے اِذریب ہو یہ رجل کے بارے میں کہا گیا کہ اِذریب ہو تو اِذریب ہو فیل امر اپنے فاعل اور مفول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ مقولہ ہوا مقولن کے لئے یہ یوں کہیں یہ نائب الفاعل ہوا مقولن کے لئے کیونکہ مقولن کیا ہے اس میں مفول اس میں مفول کیلئے کیا چاہیے نائب الفاعل تو یہ اِذریب ہو یہ ہے اس کا نائب فاعل بات نہیں سمجھ میں آئی دیکھو مضروب مضروب کا کیا مانا جس کی پٹائی کی گئی ہے جس کی پٹائی کی گئی ہے تو جس کی پٹائی کی گئی ہے وہ آگے ذکر ہے مثلا زید تو زید کو آپ مضروبن کے لئے کیا بنائیں گے نائب الفاعل مضروبن مضروب کون ہے زید ہے توجہ ہے مضروبن جس کی پٹائی کی گئی آگے مثلا لفظ زید آ رہا ہے تو اس زید کو آپ مضروبن کے لئے فائل بنائیں گے یا نائب الفائل نائب الفائل بنائیں گے کیونکہ اس میں مفہول کے لئے کیا چاہیے نائب فائل تو یہاں بھی مقولن کیا مانا کہا گیا ہے کیا کہا گیا ہے اِذْرِبْحُ تو یہ اس کے لئے کیا بنے گا نائب فائل بنے گا اور درمیان میں آیا فی ہی فی جارہ ہاز امیر مجرور محلان اور یہ ہاز امیر کس کو راجے کس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی پٹائی کرو رجل کے بارے میں تو یہ ضمیر رجل کو راجع ہے جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو گئے مقولن سے کیونکہ آپ نے پڑا ہے جار مجرور آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک سے ضرور متعلق ہوتے ہیں یا فیل کے ساتھ یا مستر کے ساتھ یا اس میں فائل یا اس میں مفہول یا صفت مشبہ یا اس میں تفضیل یا مبالغے کے سیغے یا اس میں فیل کے ساتھ تو یہاں پر اس میں مفہول موجود ہے مقولن اس کے ساتھ یہ جھوٹ جائے گا اور معنی میں بھی غور کر رہے ہیں مقولن فی حق ہی کہا گیا ہے فی حق ہی اس آدمی کے بارے میں اس آدمی کے حق میں تو یہ دیکھو معنی بھی صحیح ہو رہا ہے تو یہ جار مجرور مل کر مقولن سے متعلق ہو گئے تو مقولن اس میں مفہول اپنے نائب الفائل جو اذرب ہو ہے اور متعلق سے مل کر تو اس میں مفہول اپنے نائب الفائل اور متعلق سے مل کر شیب جملہ ہو کر یہ صفت ہوئی کس کی رجل کی رجل کی اور موصوف صفت مل کر یہ فائل ہوا جاہ کے لیے اور فیل اپنے فائل اور مفہول بھی ہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا تو دیکھو رجل مرفو تھا تو اصل میں اس کی صفت ہے یہ مقولن مقولن رجل کی صفت کیا ہے مقولن ہے اور آگے فی حق ہی وہ اسی مقولن سے جڑے گا اور اذرب ہو وہ اسی مقولن کے لیے نائب فائل بنے گا تو وہ ساری چیزیں اس مقولن سے جڑ رہی ہیں اور یہ مقولن یہ صفت ہے رجل کی اور رجل مرفو تھا تو مقولن یہ جو مفرد صفت ہے یہ بھی مرفوع ہے تو مانا یہ ہوگا کہ میرے پاس ایک ایسا آدمی آیا مقولن فی ہی کہ کہا گیا ہے اس کے بارے میں اے ذرب ہو اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اے ذرب ہو کہ مخاطب تو اس کی پٹائی کر یعنی وہ اس لائق ہے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی پٹائی کی جائے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو دیکھو جب بھی جملہ انشائیہ خبر یا صفت وغیرہ بنے تو وہاں مقولن فی ہی یا اقول فی ہی کی تعویل کی جاتی ہے تو میں نے آپ کو فی ہی لکھوایا بھئی مقولن فی ہی اس کے بارے میں کہا گیا ہے بھئی کس کے بارے میں کہا گیا ہے اس رجل کے بارے میں تو یہ فی ہی کی حاضر امیر کس کو راجے ہے رجل کو تو میں نے فی ہی لکھوایا صاحب جامع کتاب کے اندر فی حق ہی ذکر کریں گے ایک ہی بات ہے تو چاہے فی حق ہی کہلیں یا فی ہی کہلیں ایک ہی بات ہے جانی رجلن میرے پاس ایک ایسا آدمی آیا مقولن فی ہی ازرب ہو کہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ازرب ہو اے مخاطب تو اس کی پٹائی کر یا آپ یوں کہہ لیں جانی رجلن مقولن فی حق ہی ازرب ہو یہاں بھی وہ ہی ہے اس آدمی کے بارے میں کہا گیا ہے اس آدمی کے حق میں یوں کہا گیا ہے کہ اس کی پٹائی کر بات سمجھ میں آگئے اچھا یہ تو تھا مقولن کے ساتھ ہم نے تعویل کی ایک ہے اکولو کے ساتھ بھی آپ تعویل کر سکتے ہیں وہ بھی اس کے نیچے لکھ لیجئے جانی رجلن جانی رجلن اکولو فی ہی اکولو فی ہی اے زرب ہو اے زرب ہو لکھ لیا جانی رجلن اکولو فی ہی اے زرب ہو اس کے اندر اسی طرح ترکیب ہوگی شایئے اس اکولو کے لیے مقولہ ہو جائے گا کیا بن جائے گا میں نے کہا اکولو میں کہتا ہوں میں کہہ رہا ہوں کیا کہا وہ جو مقولہ ہے جیسے میں پٹائی کر رہا ہوں بھئی کوئی مضروب چاہیے یا نہیں تو وہ زید مثلا وہ مضروب ہے یہاں بھی میں اکولو میں کہہ رہا ہوں تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ مقولہ ہے یعنی مفعول ہے قالہ کے لیے کہنے والا بھی چاہیے اور کیا بات کہی ہے وہ بھی چاہیے تو کہنے والا ہوگا فاعل اور جو بات کہی ہے وہ ہوگی مفعول اسی کو مقولہ بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تو مقولہ اصل میں مفعول بھی ہی ہوتا ہے تو اقولو فیل انا زمین مرفو محلن اس کا فائل فی ہی جار مجرور مل کر اس اقولو فیل سے متعلق ہو گئے اس کے اندر بھی وہی ہاز امیر کس کو راجے ہے اس رجل کو راجے ہے اور اِذْرِبْهُ اس کی ترقیب اسی طرح ہو جائے گی یہ جملہ انشائیہ ہو کر یہ مقولہ ہوا اقولو فیل کے لیے یعنی مفعول بھی ہی ہوا یہ کیا ہوا مفعول بھی ہی اور مفعول بھی ہی کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے تو یہ اِذْرِبْهُ یہ جملہ انشائیہ بھی محلن منصوب ہے یہ جملہ انشائیہ بھی محلن منصوب ہے جملے میں مقولن فیہی اضرب ہو وہاں اضرب ہو مرفوع محلن تھا پچھلے جملے میں مرفوع محلن تھا کیونکہ وہ نائی فائل بن رہا تھا مقولن کے لیے اور اب یہ مفول بھی ہی بن رہا ہے اقولو کے لیے تو اقولو فیل اپنے فائل جو اس کے اندر آنا ضمیر ہے اپنے فائل اور آگے مفول بھی ہی جو آ رہا ہے اضرب ہو اس کے ساتھ مل کر اور اسی طرح فیہی جار مجرور سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ صفت بنے گا کس کے لیے رجل کے لیے اور پہلے جملے میں مقولن فیہی اضرب ہو اس کے اندر یہ شبہ جملہ ہو کر صفت بنا تھا اور اس جملے میں اقولو فیہی اضرب ہو یہ جملہ فعلیہ ہو کر صفت بنا ہے کس کے لیے رجل کے لیے کس کے لیے رجل اور آپ کو ابھی میں نے بتایا جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو درمیان میں کیا ضروری ربط اسی طرح شبہ جملہ جو ہے وہ جملے کے مشابہ ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے اس کو بھی جب کسی چیز سے جوڑنا ہو تو اس کے ساتھ ربط ضروری ہے یہ جو مقولن فیہی یہ فیہی اسی لیے لے کر آئے ہیں یہ فیہی اسی لیے لے کر آئے ہیں یہ فیہی کی ہاظ امیر رجل کو راجے ہے یہ ربط دے رہی ہے مقولن فیہی اضرب ہو اور اقول فیہی اضرب ہو یہاں بھی فیہی کی جو ہاظ امیر ہے اسی لیے لائے ہیں ورنہ یہ فیہی لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی تو یہ کس لیے لائے ہیں ربط دینے کے لیے بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا جملہ انشائیہ نہ وہ خبر بنتا ہے نہ صفت وغیرہ بنتا ہے نہ حال بنتا ہے جب تک اس میں کوئی تعویل نہ کی جائے اور اس میں کیا تعویل کرتے ہیں مقولن فیہی یا اقول فیہی کی تعویل کرتے ہیں اور یہ اقول فیہی اضرب ہو اس پورے جملے کا محل اعراب بتائیے کیونکہ یہ مبنی ہے اور مبنی کا اعراب محلن بتلاتے ہیں جی اقول فیہی اضرب ہو اس جملے کا محل اعراب کیا ہے رفع ہے کیونکہ یہ صفت ہے اور صفت پر وہ ہی اعراب آتا ہے جو محصوف پر آئے یاد رکھو اگر یہ محصوف منصوب ہوتا تو یہ جملہ بھی منصوب ہوتا محلن محلن کیا ہوتا اگر مجھے کہنا پڑے رَعَيْتُ رَجُلَنْ اِذْرِبْهُ اس میں اب ذرا مجھے تعویل کر کے بتائیں رَجُلَنْ مَوصوف ہے اور اِذْرِبْ جملہ انشائیہ کو میں اس کی صفت بنانا چاہتا ہوں کیسے بنائیں گے صفت وہی مَقُولُنْ فِيهِ یا اَقُولُ فِيهِ نکالیں گے ہر جگہ اسی طرح کریں گے اَقُولُ فِيهِ یا مَقُولُنْ فِيهِ جی اب بنائیے بھائی رَعَيْتُ رَجُلَنْ مَقُولًا فِيهِ شَابَش رَجُلَنْ مَنصوب ہے تو مَقُولًا بھی کیا ہوگا مَنصوب اور رَعَيْتُ رَجُلَنْ اَقُولُ فِيهِ یہاں اَقُولُ فِيهِ اِذْرِبْهُ یہاں اعراب ظاہر نہیں ہوگا لیکن یہ محلًا منصوب ہے پورا جملہ جو صفت بن رہا ہے بات سمجھ میں آگئے اور تیسری صورت مَرَرْتُ بِي رَجُلِنْ اِذْرِبْهُ رَجُلِنْ مجرور ہے تو اِذْرِبْهُ اس کی صفت بنانا چاہتا ہوں تو کیسے بنائیں گے مَرَرْتُ بِي رَجُلِنْ مَقُولِنْ فِيهِ اِذْرِبْهُ یا مَرَرْتُ بِي رَجُلِنْ اَقُولُ فِيهِ اِذْرِبْهُ تو مَقُولِنْ اس میں لفظوں میں جر نظر آئے گا اور اَقُولُ فِيهِ اس کے اندر لفظوں میں جر نظر نہیں آئے گا کیونکہ مبنی ہے جملہ ہے بھئی اب مبتدہ خبر میں آجئے زَیْدُنْ اِذْرِبْهُ زَیْدُنْ مبتدہ ہے اور اِذْرِبْهُ اس کی خبر آگئی اس میں بھی وہی تعویل کیجئے ترکیب بھئی زَیْدُنْ مَرْفُو لفظان مبتدہ اور اِذْرِبْهُ یہ جملہ انشائیہ ہے اور اس کو ہم خبر بنانا چاہتے ہیں تو کیسے بنائیں گے اسی طرح مَقُولُنْ فِيهِ اور یہ مَقُولُنْ خبر بنے گا اور مَقُولُنْ مَرْفُو ہے کیونکہ یہ خبر مرفو ہوتی ہے اور اسی طرح اَقُولُ فِيهِ اِذْرِبْهُ یہ پورا خبر بن جائے گا بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَيَّدَ الْجُمْلَةَ بِالْخَبْرِيَّةِ مَاتِنْ نَي جملہ کو خبریہ کے ساتھ مقید کیا کہ نکرہ کی صفت جملہ خبریہ کو لاتے ہیں معلوم ہے جملہ انشائیہ کو نہیں لاتے کہتے ہیں لِأَنَّ الْإِنشَائِيَّةَ لَا تَقَعُ صِفَتًا اس لئے کیونکہ جملہ انشائیہ وہ صفت ہو کر واقع نہیں ہوتا إِلَّا بِتَعْوِيلٍ بَعِيدٍ مگر دور کی تاویل کے ساتھ جو میں نے بتلا دیا اَقُولُ فِيهِ کہیں گے یا مَقُولُنْ فِيهِ کَمَا اِذَا قُلْتَ جیسے کہ آپ کہیں جَآنِي رَجُلٌ اِذْرِبُهُ اَيْ مَقُولُنْ فِي حَقِّهِ اِذْرِبُهُ اَيْ مُسْتَحِقٌ لِأَيْ يُؤْمَرَ بِذَرْبِهِ کَمَا اِذَا قُلْتَ جَآنِي رَجُلٌ اِذْرِبُهُ تو دیکھو یہ اِذْرِب جملہ انشائیہ کو آپ رجل کی صفت بنانا چاہتے ہیں اَيْ مَقُولُنْ فِي حَقِّهِ اِذْرِبُهُ دیکھو وہی تعبیل کر لی میں نے کیا کہا تھا مَقُولُنْ فِيهِ اِذْرِبُهُ اور صاحبِ جامی کیا فرما رہے ہیں مَقُولُنْ فِي حَقِّهِ اِذْرِبُهُ بات ایک ہی ہے بھئی جی اِذْرِبُهُ اَيْ مُسْتَحِقُ لِأَيْ يُؤْمَرَ بِذَرْبِهِ یعنی وہ مستحق ہے اس بات کا کہ حکم دیا جائے اس کی پٹائی کا اس کی ضرب کا یہاں سے صاحبِ جامی بتلانا یہ چاہتے ہیں جملہ تھا اس پہ ذرا آئیے جَاَنِي رَجُلُنْ اِذْرِبُهُ یہ اِذْرِبُهُ کو صفت بنایا کس کے لیے رجل کے لیے اور کیا تعبیل کرنا پڑی مَقُولُنْ فِي حِقِ تَعبیل کرنا پڑی یا اَقُولُ فِي حِقِ تَعبیل اس میں کر لیں گے تو یہ جو اِذْرِبُهُ یہ جملہ انشایت صفت نہیں بنتا مگر اس موقع پر توجہ سے سنو یہ اس موقع پر صفت بنایا جائے گا کہ جہاں کسی شخص کے پٹائی کے مستحق ہونے کا اظہار کرنا ہو جب آپ کسی کو یہ بتلانا چاہتے ہوں کہ یہ رجل کیا ہے پٹائی کا مستحق ہے یہ اس لائق ہے کہ اس کے بارے میں حکم دیا جائے کہ اس کی پٹائی کرو تو وہاں پر یہ جملہ بولا جاتا ہے عام احوال میں یہ صفت یہ ذریب ہو صفت نہیں بنتا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اَيْ مُسْتَحِقُ لِي اَنْ يُؤْمَرَ بِذَرْبِهِ یعنی میرے پاس ایک ایسا آدمی آیا مُسْتَحِقُن جو مُسْتَحِق ہے لِي اَنْ يُؤْمَرَ بِذَرْبِهِ کہ حکم دیا جائے اس کی ضرب کا اس کی پٹائی کا میرے پاس ایک ایسا شخص آیا کہ وہ مُسْتَحِق ہے کہ اس کی پٹائی کا حکم دیا جائے تو دیکھو یہ اِذْرِبْهُ کو بیسے احوال میں صفت نہیں بناتے اس وقت صفت بناتے ہیں جب اس بات کا اظہار مقصود ہو کہ کوئی شخص جو ہے پٹائی کا مُسْتَحِق ہے کوئی شخص اس بات کے لائق ہو چکا ہے کہ اس کی پٹائی کرنے کا حکم دیا جائے بات سمجھ میں آگئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے جیسے کہ آپ کہتے ہیں یعنی اس کے حق میں کہا گیا ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے یعنی وہ اس بات کا مُسْتَحِق ہے کہ اس کی پٹائی کا حکم دیا جائے آگے دیکھئے اور اس جملہ خبریہ کے اندر ایسی ضمیر کا ہونا لازم ہے جو اس نکرہ کی طرف لوٹ رہی ہو ربط دینے کے لئے جوڑ دینے کے لئے بات سمجھ میں آگئی تو وہ جملہ جو صفت بنے اس کے اندر ضمیر کا ہونا لازم ہے جو اس نکرہ کی طرف لوٹ رہی ہو لرربطی ربط دینے کے لئے نحو جاءنی رجلن ابوہ قائمن جی دیکھئے بھئی ترکیب دیکھئے اس جملے پر نظر رکھئے جاءنی رجلن ابوہ قائمن جاء فیل نون وقایا یا ضمیر منصوب محلن مفعول بیہی رجلن مرفو لفظن موصوف اب دیکھو رجلن کو ہم نے موصوف بنایا ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ رجلن موصوف ہے وجہ یہ کہ یہ رجلن نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد آگے ابوہ قائمن ایک پورا جملہ اسمیہ آ رہا ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہے پورا جملہ ہے اور جملہ کس کے حکم میں نکرہ کے حکم میں تو نکرہ کے بعد ایک نکرہ آ رہا ہے اور نکرہ کے بعد نکرہ آئے تو پہلے کو موصوف بناتے ہیں اور دوسرے کو صفت تو رجلن مرفو لفظن موصوف آگے پورا جملہ اسمیہ ہے اس میں مبتدہ اور خبر آئیں گے ابو مرفو لفظان مضاف مرفو کیوں مبتدہ ہے مرفو کیوں مبتدہ ہے لفظان کیوں کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں رفع کیا ہے یہ ابو کا واو ہے اسماع ستہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے واو کے ساتھ جب وہ مفرد ہوں مکبر ہوں اور مضاف ہو غیر یائے متقلم کی طرف اور ہا ضمیر یہ مجرور محلن ہے مضافلہ ہے اور یہ ضمیر لوٹ رہی ہے رجل یعنی موصوف کی طرف یہ ربط دے رہی ہے یہ ضمیر نہ ہوتی تو ربط نہ آتا اور یہ جملہ صفت نہ بن سکتا تو ابوہ مضاف مضافلہ مل کر مبتدہ قائم مرفو لفظان صیغہ اس میں فاعل اور اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فاعل اور وہ ضمیر کس کو راجے قائم کے اندر ہوا ضمیر یہ کس کو راجے یہ قائم کیا بنے گا خبر بنے گا خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے اور یہ قائم اس میں فاعل ہے اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فاعل اور وہ ضمیر کس کو راجے ابوہ مبتدہ کو توجہ ہے کیونکہ خبر کو مبتدہ سے جوڑتے ہیں تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر آپ کو ابھی میں نے بتایا جب جملہ خبر بنے تو ربط چاہیے مبتدہ کے ساتھ اسی طرح شبے جملہ بھی جب خبر بنے تو ربط چاہیے مبتدہ کے ساتھ تو یہ قائم شبے جملہ ہے اور آپ اس کو کس سے جوڑنا چاہتے ہیں رجل سے یا ابوہو سے ابوہو سے تو ضمیر بھی اسی کی طرف لٹائیں ربط بھی اسی کے ساتھ چاہیے تو قائم ان کے اندر ہوا ضمیر راجے ہے ابوہو مبتدہ کو تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہوئی رجل کی اور رجل مرفوع ہے تو ابوہو قائم یہ پورا جملہ محلن مرفوع ہے بھئی کیونکہ یہ صفت ہے اور صفت پر وہی اراب آتا ہے جو موصوف پر ہو تو موصوف صفت مل کر یہ فاعل ہوا جاء کے لئے فیل اپنے فاعل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا جاءنی رجل ابوہو قائم آیا میرے پاس ایسا آدمی کہ اس کا باپ کھڑا ہے میرے پاس ایسا آدمی آیا کہ اس کا باپ کھڑا ہے آگے دیکھئے کہتے ہیں وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا الزَّمِيرُ الرَّابِطُ تَكُونُ أَجْنَبِيَّةً بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَوصُوفِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا الزَّمِيرُ الرَّابِطُ اور جب اس جملے کے اندر جس کو آپ صفت بنا رہے ہیں جب اس جملے کے اندر وہ زمیر نہ ہو الرَّابِطُ جو ربط دینے والی ہے تَكُونُ أَجْنَبِيَّةً تو یہ جملہ اجنبی ہوگا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَوصُوفِ نوصوف کی طرف نسبت کرتے ہوئے فَلَا يَسِخُ لہذا یہ اس کے لئے صفت ہو کر واقعین نہیں ہو سکتا یہ جملہ بھئی جملہ کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو تو درمیان میں کیا ضروری ہے ربط اور ربط کس کے ذریعے دیں گے ایک زمیر کے ذریعے ربط دیں گے اور اگر وہ زمیر جملے میں نہیں تو ربط نہیں آیا جب ربط نہیں آیا تو جملہ موصوف کی طرف نظر کرتے ہوئے اجنبی ہے اس کی صفت نہیں بن سکتا بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا ضَمِيرُ الرَّابِطُ اور جب اس جملے کے اندر وہ ضمیر نہ ہو جو ربط دینے والی ہے تَقُونُ اَجْنَبِيَّتًا بِالنِّسْبَتِ اِلَى الْمَوصُوفِ تو یہ جملہ جو ہے اجنبی ہے موصوف کی طرف نسبت کرتے ہوئے فَلَا يَسِخُ اَنْتَقْ عَصِفَةً لَهُ تو لہٰذا صحیح نہیں ہے کہ یہ جملہ اس موصوف کے لئے صفت بن جائے صفت واقع ہو مِسْلُ جَعَنِي رَجُلٌ زَيْدٌ عَالِمٌ سُنو ترقیبِ جَعَا فِيل نُونْ وِقَایَا یَا زَمِير مَنصُوب مَحَلًا مَفُولْ بِهِ رَجُلٌ مَرْفُو لَفْزَان مَوصُوف مَوصُوف اور زَيْدٌ مَرْفُو مُبْتَدَا آگے زَيْدٌ عَالِمٌ پورا جملہ ہے اس کو میں رجل کی صفت بنانا چاہتا ہوں تو زَيْدٌ مَرْفُو لَفْزَان مُبْتَدَا اور عَالِمٌ مَرْفُو لَفْزَان سیغہ اس میں فاعل مرفو کیوں یہ خبر ہے خبر ہے اور اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فاعل اور وہ ہوا زمیر کس کو راجے زید کو راجے ہے کیونکہ یہ زید کی خبر ہے رجل کی طرف یہ زمیر آپ راجے نہیں کر سکتے بات سمجھ میں آگئے تو یہ عَالِمٌ خبر ہوئی زید کی مُبْتَدَا خبر ملکت جملہ اسمیہ ہوا اور اب آپ اس کو صفت بنا رہے ہیں رجل کی لیکن درمیان میں ربط ہی نہیں درمیان میں ربط ہی نہیں تو لہٰذا اس جملے کو آپ رجل کے لیے صفت نہیں بنا سکتے آپ کی یہ ترکیب صحیح نہیں تو جَعَنِ رَجُلٌ یہ الگ جملہ ہے اور زید عَالِمُون الگ جملہ ہے آپ اس کو صفت نہیں بنا سکتے آگے دیکھئے وَيُوسَفُ بِحَالِ الْمَوْصُوفِ مطن مطن دیکھئے وَيُوسَفُ بِحَالِ الْمَوْصُوفِ وَبِحَالِ مُتَعَلِّقِهِ نَحْو مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنٍ غُلَامُهُ بھئے یاد رکھو صفت دو قسم پر ہے ایک صفت بِحَالِهِ اور ایک صفت بِحَالِ مُتَعَلِقِهِ صفت بِحَالِهِ ادھر دیکھئے صفت بِحَالِهِ اسے کہتے ہیں جو ایسے معنى پر دلالت کرے جو اس کے موعصوف میں پایا جائے جو ایسے معنى پر دلالت کرے جو موعصوف کے اندر پایا جائے اور ایک ہے صفت بحال متعلق ہی صفت بحال متعلق ہی وہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو موصوف میں نہ پایا جائے بلکہ موصوف کے متعلق میں پایا جائے کس میں پایا جائے موصوف کے متعلق میں پھر دوہراؤ صفت کتنی قسم پر دو ایک صفت بحال ہی بحال ہی یہاں زمیر راجے ہیں موصوف کو صفت بحال ہی اے بحال الموصوف تو ایک صفت وہ ہے جو بحال الموصوف ہوتی ہے یعنی موصوف کی حالت بیان کرتی ہے اور ایک صفت ہوتی ہے بحال متعلق ہی جو موصوف کے متعلق کی حالت بیان کرتی ہے جیسے مثلا میں کہتا ہوں جانی رجل عالم توجہ سے سنو جانی رجل عالم جاء فیل نون وقایا یا زمین منصوب محلن مفول بیہی رجل مرفو لفظن موصوف عالم مرفو لفظن سیغہ اس میں فاعل اور مرفو کیوں کیونکہ یہ صفت ہے اور صفت پر وہی عراب آتا ہے جو موصوف پر اور عالم اس میں فاعل ہے اور اس میں فاعل کے لئے بھی کیا چاہیے فاعل تو اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے ہے موصوف کو یعنی رجل کو راجے ہے تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبے جملہ ہو کر یہ صفت رجل کی موصوف صفت مل کر فاعل جاء فیل اپنے فاعل اور مفول بیہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا جاء نی رجل عالم میرے پاس ایسا آدمی آیا کہ وہ عالم ہے تو رجل موصوف اور عالم اس کی صفت اور مجھے بتائیے یہ عالم ہونے کا معنی کس کے اندر پایا جا رہا ہے رجل یعنی موصوف کے اندر وہ عالم کون ہے وہ رجل ہے اب اسی میں ذرا ترکیب بدل دیں اب آپ آپ دیکھئے بھئی جاء نی ادھر دیکھئے جاء نی رجل عالم ابوہو رجل عالم ابوہو اب وہی ترکیب کریں رجل مرفو لفظان موصوف آگے عالمون مرفو لفظان سیغہ اس میں فاعل آگے میں نے بتایا تھا کہ فیل کے لیے فاعل ضرور چاہیے اور وہ فاعل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی لیکن آئے گا فاعل ایک ہی اگر اس میں ظاہر آگے آگیا تو پھر اس فیل کے اندر ضمیر نہیں ہوگی اور اگر آگے اس میں ظاہر فاعل نہ آیا تو پھر اسی فیل میں ضمیر نکال لیں گے جیسے زاربہ زاربہ کے اندر ہوا ضمیر ہے کیونکہ آگے اور کوئی فاعل نہیں اور زاربہ کے لیے فاعل تو ضرور چاہیے اور اگر میں کہوں زاربہ زیدن اب زیدن آگے فاعل ہے اب زاربہ کے اندر کوئی ضمیر نہیں تو یہاں بھی آیا جانی رجل عالم ابوہو تو یہ ابوہو یہ عالم ان کے لیے فاعل بن رہا ہے یہ عالم ان کے لیے جب یہ فاعل بن رہا ہے تو عالم ان کے اندر اب کوئی ضمیر نہیں ہے تو عالم ان مرفو لفظن اس میں فاعل ابوہو ابو مرفو لفظن مزاف کیوں مرفو کیونکہ یہ فاعل ہے عالم ان کے لیے اور فاعل کیا ہوتا ہے مرفو ہوتا ہے اور ہا ضمیر مجرور مخلن مزافل ہے اور کس کو ضمیر راجے ضمیر کس کو راجے یاد رکھو یہ ضمیر راجے ہے رجل کو یہ ضمیر ربط دے رہی ہے کیا دے رہی ہے ربط دیکھو کیسے دیکھو آگے ترکیب سنو تو ابوہو مزاف مزافلے مل کر یہ فاعل ہوا عالم کے لیے عالم اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شب جملہ ہو کر صفت کس کے لیے رجل کے لیے رجل عالم ابوہو تو یہ عالم اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر کیا ہوا شب جملہ ہو کر یہ صفت کس کے لئے رجل کے لئے اور جملے کو جب کسی چیز سے جوڑتے ہیں تو درمیان میں کیا ضروری ربط اسی طرح شبے جملہ کو بھی جب کسی چیز سے جوڑتے ہیں درمیان میں کیا ضروری ربط تو آپ عالم ابوہ اس پورے شبے جملہ کو رجل کی صفت بنانا چاہتے ہیں تو ربط چاہیے اور ربط کس سے دیتے ہیں غائب کی ضمیر کے ذریعے اور غائب کی ضمیر تو عالم ابوہ اس کے اندر تو اور کوئی غائب کی ضمیر نہیں ہے صرف ابوہو کے آخر میں حاز امیر ہے عالم ان کے اپنے اندر تو کوئی ضمیر نہیں کیونکہ ابوہو اس میں ظاہر اس کا فائل آ رہا ہے تو لہذا یہ حاز امیر کس کو راجع کی تھی ہم نے رجل کو اس نے ربط دے دیا تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر رجل کے لیے صفت محصوب صفت مل کر فائل ہوا جاء کے لیے اب دیکھو جاءنی رجلن عالمون ابوہو ترجمہ سنو جاءنی آیا میرے پاس رجلن ایک ایسا آدمی عالمون ابوہو کہ اس کا باپ عالم ہے آیا میرے پاس ایسا آدمی کہ اس کا باپ عالم ہے اب دیکھو یہ عالمون لفظوں میں صفت ہے رجل کی رجل مرفو تھا اس لیے عالمون بھی کیا تھا مرفو ابھی ترکیب میں نے کی تو یہ عالمون لفظوں میں صفت کس کی رجل کی اور معنی کے اعتبار سے یہ ابوہو کی صفت ہے کیونکہ عالم ہونے کا معنی رجل میں نہیں پایا جا رہا عالم وہ رجل نہیں ہے ابوہو اس کا باپ ہے بھئی جاءنی رجلن عالمون ابوہو میرے پاس ایک ایسا آدمی آیا کہ عالمون ابوہو کہ اس کا باپ عالم ہے تو عالم کون اس آدمی کا باپ یعنی اس موصوف کا متعلق بھئی موصوف کا متعلق عالم ہے تو اس کو کہتے ہیں صفت بحالی متعلقی یہ عالم ہونے کا معنی رجل میں ہے یا اس کے باپ میں ہے اس کے باپ میں ہے تو یہ لفظوں میں تو صفت ہے رجل کی رجل کو ہم نے بنایا تھا موصوف اور اس کو بنایا تھا صفت لیکن یہ صفت کیا جو معنی ہے یہ اس موصوف میں نہیں پایا جا رہا بلکہ اس کے متعلق میں پایا جا رہا ہے جبکہ اس سے پہلے جو صفت آئی تھی جانی رجلن عالمون وہاں عالمون لفظوں میں بھی صفت تھی رجل کی اور معنی میں بھی صفت تھی رجل کی کیونکہ وہ عالم ہونے کا معنی رجل میں ہی پایا جا رہا تھا بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں کہ کبھی کبھار صفت ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے کہ وہ معنی مطبوع میں پایا جاتا ہے اور کبھی ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے کہ وہ معنی مطبوع کے متعلق میں پایا جاتا ہے دونوں جملوں میں عالمون آیا لیکن ایک جملے میں عالم ہونے کا معنی مطبوع یعنی رجل میں تھا وہ رجل عالم تھا جا انی رجل عالم عالم آدمی میرے پاس آیا اور دوسرے جملے میں جا انی رجل عالم ابوہو یہ عالم لفظوں میں تو صفت ہے رجل کی رجل موصوف اور عالم صفت توجہ بھی ہے کہ نہیں پھر سنو ترکیب دیکھو رجل ان کو کیا بنایا موصوف عالم مرفوع لفظان اس میں فائل یہ عالم مرفوع کیوں ہے کیونکہ یہ صفت ہے رجل کی رجل موصوف مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع اور عالم کونسہ سیغہ اس میں فائل اور اس میں فائل کے لئے کیا چاہیے فائل اب اس کے آگے ابوہو اس میں ظاہر فائل بن رہا ہے لہذا عالم کے اندر کوئی ضمیر نہیں لیکن ہم نے اس کو ربط دینا ہے یعنی رجل کے ساتھ کیونکہ یہ رجل کی صفت ہے یہ شب جملہ ہے اور جیسے جملے کو کسی چیز سے جوڑنے کے لئے ربط چاہیے شب جملہ کو بھی جوڑنے کے لئے ربط چاہیے تو اسی لئے ابوہو کے آخر میں ہاں زمیر لے آئے تو یہ ہاں زمیر یہ لوٹ رہی ہے رجل کی طرف اور یہ ربط دے رہی ہے تو ابوہو مضاف مضافی نہیں مل کر یہ فائل ہوا کس کے لئے عالم کیلئے اور اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر صفت جیسے وہاں پر رجل عالم تھا وہاں پر بھی عالم اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر صفت تھی رجل کی یہاں پر بھی عالم اپوہو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر صفت ہے رجلوں کی لیکن وہاں عالم ہوا ہوا زمیر کس کو راجے تھی پہلے جملے میں رجل عالم عالم کے اندر ہوا زمیر کس کو راجے تھی رجل کو تو وہ عالم وہ رجل تھا اور یہاں ہے عالم کا فائل کیا ہے ابوہو تو وہ عالم ابوہو ہے وہ رجل نہیں اس کا باپ عالم ہے تو دونوں جملوں میں عالم صفت ہے رجل کی لیکن ایک میں وہ صفت بحال ہی ہے بحال الموصوف یعنی موصوف کی ہی حالت بیان کر رہی ہے اور ایک میں صفت بحال متعلق ہی ہے بمتعلق الموصوف ہی یعنی موصوف کی حالت نہیں بیان کر رہی بلکہ موصوف کے متعلق کی حالت بیان کر رہی ہے تو دونوں جگہ عالم لفظوں کے اعتبار سے رجل کی صفت ہے رجل ان پر جو اعراب آئے گا وہ ہی آپ کو عالم ان پر بھی لانا پڑے گا دونوں جملوں میں کیونکہ دونوں جملوں میں عالم ان رجل کی صفت ہے لفظوں کے اعتبار سے لیکن معنی کے اعتبار سے پہلے جملے میں عالم صفت ہے رجل کی اور دوسرے جملے میں وہ صفت ہے ابوہو کی بھئی بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں ایک اور جملہ ذرا یہ اپنے سامنے کاپی پر لکھیں بھئی لکھئے بھئی رأیتو رجلن عالیمن رأیتو رجلن عالیمن لکھ لیا ترکیب کیجئے رأیتو فیل با فاعل تازمیر مرفوع محلن فاعل مرفوع کیوں فاعل ہے محلن کیوں مبنی ہے زمیر ہے آگے رجلن منصوب لفظن موصوف آگے عالیمن منصوب لفظن سیغہ اس میں فاعل منصوب کیوں صفت ہے اور موصوب منصوب تھا تو صفت بھی منصوب ہے اور اس کے اندر ہوا زمیر اس کا اعراب بولو مرفوع محلن کیونکہ وہ فاعل ہے اس میں فاعل کے لئے اور وہ ضمیر کس کو راجے رجل موصوف کو راجے کیونکہ یہ صفت کو موصوف سے جوڑتے ہیں تو عالیمن سیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبے جملہ ہو کر یہ صفت ہوئی رجل کی موصوف صفت مل کر یہ مفعول بھی ہوئے رأیتو کے لئے فیل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لاتے ہیں رأیتو رجل عالیمن میں نے ایسا آدمی دیکھا جو عالم تھا جو عالم تھا اب دیکھو رجل موصوف ہے اور عالیمن اس کے صفت تو لفظوں میں یہ اسی کی صفت ہے اور معنی میں بھی اسی رجل کی صفت ہے یہ عالم کون ہے یہ رجل ہے تو عالم ہونے کا معنی بھی اسی کے اندر پایا جا رہا ہے تو رأیتو رجل عالم یہ عالم لفظوں میں بھی رجل کی صفت اور معنی کے اعتبار سے بھی رجل کی صفت ہے کیونکہ یہ معنی اسی کے اندر پایا جا رہا ہے اب دوسرا جملہ لکھ بھئی رأیتو رجل رأیتو رجل عالم ابوهو عالم ابوهو رأیتو فعل فعل تازمیر مرفو محل فعل رجل منصوب لفظ محل محل منصوب کیوں محل بھی ہے اور محل محل آگے عالم منصوب لفظ سیغ اس میں فعل منصوب کیوں کیونکہ صفت ہے رجل کی اور محل صفت پر ایک ہی عراب آتا ہے تو عالم منصوب لفظ سیغ اس میں فعل آگے ابوهو یہ مزاف مزاف مل کر یہ فعل ہوا عالم من کے لئے تو اب عالم من میں کوئی زمیر نہیں کیونکہ اس میں ظاہر آگے فائل آ رہا ہے فائلے کی آتا ہے یا زمیر آتی ہے یا اس میں ظاہر تو اب عالم من میں کوئی زمیر نہیں تو عالم من ابوہو یہ ابوہو کی ہا زمیر کس کو راجے یہ رجل کو راجے ہے کس کا باپ ذکر ہو رہا ہے رجل کا باپ یہاں ذکر ہے عالم کون ہے ابوہو اس رجل کا باپ ہے تو اس نے ربط دے دیا صفت کا ربط دے دیا کس کے ساتھ موصوف کے ساتھ تو ابوہو مضاف اور مضافلے مل کر یہ فائل ہے عالمان کے لئے عالمان سیغہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت ہوئی کس کی رجل کی یہ آپس میں موصوف صفت ہیں توجہ سے سنو رجل کی صفت صرف عالمان ہے یا عالمان ابوہو ہے عالمان ابوہو ہے ساری چیزیں ساتھ مل گئیں عالمان کے اور پھر یہ صفت بن گیا رجل کے لئے تو رجل موصوف اپنی صفت سے مل کر مفول بھی ہوا رائیتو کے لئے فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فعلی خبری ہوا اب ترجمہ سنو رجل عالمان ابوہو یہ موصوف صفت ہیں اور موصوف صفت کے ترجمہ کیسے کرتے ہیں موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لحظ لاتے ہیں رائیتو رجل میں نے دیکھا ایک ایسا آدمی عالم ابوہو کہ عالم ہے اس کا باپ میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا کہ اس کا باپ عالم ہے تو مجھے بتائیے کہ یہ عالم کون ہے وہ رجل ہے یا اس کا باپ ہے اس کا باپ عالم ہے تو دیکھو عالم ابوہو یہ لفظوں میں صفت ہے رجل کی رجل کو ہم نے موصوف بنایا اور عالم ابوہو کو اس کی صفت تو یہ عالم لفظوں میں صفت کی رجل کی لیکن معنی میں یہ صفت ہے ابوہو کی بھئی تو یہ ہے صفت بخال متعلق ہی اس نے موصوف کی خالت بیان نہیں کی عالم وہ رجل نہیں ہیں بلکہ اس کا باپ عالم ہے تو اس کو صفت جو موصوف کے متعلق کی حالت بیان کرے تو یہ جو عالم ابو ہوایا یہ عالم رجل نہیں ہے بلکہ رجل کا متعلق یعنی اس کا باپ ہے باپ کا رجل سے تعلق ہے یا نہیں وہ اس کا باپ ہے اور یہ اس کا بیٹا ہے بھئی تو دونوں میں تعلق ہے تو یہاں عالم جو ہے رجل نہیں ہے بلکہ رجل کا متعلق ہے تو اس صفت کو کیا کہیں گے صفت بخالی متعلقی ہی زبان سے دوہراؤ پہلی قسام صفت بخالی ہی یہ کس چیز پر دلالت کرتی ہے موصوف کی حالت پر اور صفت بخالی متعلقی ہی یہ کس کی حالت بیان کرتی ہے موصوف کے متعلق کی حالت بیان کرتی ہے پہلی کا نام پہلی قسم کا نام صفت بخالی ہی دوسری قسم کا نام صفت بخالی متعلقی ہی بات سمجھ میں آگئی جی دیکھئے بھئی پہلے مطن مطن دیکھ لیجئے وَيُوسَفُ بِحَالِ الْمَوْصُوفِ اور صفت لائی جاتی ہے موصوف کے حال کے ساتھ صفت لائی جاتی ہے موصوف کے حال کے ساتھ یعنی جس میں موصوف کی حالت بیان ہوتی ہے وَبِحَالِ مُتَعَلِّقِهِ اور صفت لائی جاتی ہے موصوف کے متعلق کی حالت کے ساتھ یعنی جس میں موصوف کے متعلق کے حالت بیان کی جاتی ہے نحو مثال کے طور پر مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنٍ غُلَامُهُ ترکیب سنو مَرَرْتُ فِيلْبَا فَاعِلْ تاز امیر مرفوع محلان فاعل مرَرْتُ مَن گُزْرَا تو مرَرْتُ فِيلْبَا فَاعِلْ تاز امیر مرفوع محلان فاعل بَا جَارًا رَجُلٍ مَجْرُورٌ موصوف بھئی آگے حَسَنٍ مَجْرُورٌ لفظان صفت مشبع اور صفت مشبع کے لئے بھی کیا چاہیے فاعل اور فائل ضمیر بھی آ سکتی اور اس میں ظاہر بھی لیکن آئے گا ایک ہی اور آگے اس میں ظاہر فائل آ رہا ہے لہٰذا اب حسن کے اندر ضمیر نہیں ہے تو حسنین مجرور لفظان صفت مشبہ مجرور کیوں کیونکہ یہ صفت ہے رجل کی اور رجل مجرور ہے تو حسنین بھی مجرور آگے غلاموہو غلامو مرفو لفظان مضاب ہاں ضمیر مجرور محلان مضافلہ مضاب مضافلہ مل کر یہ فائل ہوا کس کے لئے حسن صفت مشبہ کے لئے اور غلاموہو یہ حسنین غلاموہو اس کو ہم نے کس کی صفت بنانا ہے رجل کی تو یہ حسن امیر کس کو راجے رجل کو صفت کو موصوف سے جڑتے ہیں تو وہ غلام کس کا ہے اس رجل کا ہے تو غلاموہو مضاب مضافلہ مل کر یہ فائل ہوا حسن صفت مشبہ کے لئے صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر شیبے جملہ ہو کر یہ صفت ہوئی رجل کے لیے موصوب صفت مل کر یہ مجرور ہوئے باجارہ کے لیے جار مجرور مل کر متعلق ہوئے مررتو فیل سے مررتو فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اب ترجمہ کیجئے مررتو بی رجل حسن غلامہ میں گزرا ایک ایسے آدمی پر حسن کہ اچھا ہے غلامہ اس کا غلام میں ایک ایسے آدمی پر گزرا کہ اس کا غلام اچھا ہے اب دیکھیں یہ حسنین لفظوں میں صفت کس کی رجل کی رجل مجرور تو حسنین بھی مجرور تو یہ لفظوں میں صفت ہے رجل کی اور معنی میں یہ صفت کس کی ہے غلامہ کی اچھا وہ آدمی ہے یا اس کا غلام اچھا ہے اس کا غلام اچھا ہے تو حسنین یہ لفظوں میں صفت کس کی رجل کی اور معنی میں صفت کس کی غلامہ اس کے غلام کی بات سمجھ میں آگئے تو یہ صفت بحال متعلقی ہی ہے اب اس سارے کو شرح کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں ویوسف بحال الموصوفی اور صفت لائی جاتی ہے موصوف کی حالت کے ساتھ ای بحال قائمت بھی یعنی ایسا حال جو قائم ہوتا ہے موصوف کے ساتھ صفت لائی جاتی ہے ایسے حال کے ساتھ جو موصوف کے ساتھ قائم ہوتا ہے یعنی موصوف کی صفت ہوتا ہے نَحُمْ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنِن میں گزرا ایک ایسے آدمی کے پاسے حسنین کہ وہ اچھا تھا معلوم ہے وہ اچھا ہونے کا وصف کس میں ہے رجل میں ہے حسنین ترکیب کیا ہوگی مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنِن رجلین مجرور ہے اور حسنین بھی مجرور صفت مشبہ اور صفت مشبہ کے لئے کیا چاہیے فاعل اس کے اندر ہوا زمیر کیونکہ آگے اور کوئی لفظ نہیں ہے تو ہوا زمیر اس کے لئے فاعل جو کس کو راجے رجل کو معلوم ہے حسن کون ہے وہ رجل ہے توجہ ہے تو یہ صفت بھی حالی ہی ہے یہ اچھا ہونے کا معنی رجل کے ساتھ قائم ہے اس میں پایا جا رہا ہے اِذِلْحُسْنُ حَالُ الرَّجُلِ وَصِفَتُهُ اس لئے کیونکہ اِذِلْحُسْنُ کیونکہ اچھا ہونا جو ہے یہ مستر ہے حسن اِذِلْحُسْنُ کیونکہ اچھا ہونا جو ہے حَالُ الرَّجُلِ یہ رجل کا حال ہے وَصِفَتُهُ اور رجل کی صفت ہے تو یہ صفت لائی جاتی ہے موصوف کے حال کے ساتھ وَبِحَالِ مُتَعَلِّقِهِ اَيْ مُتَعَلِّقِ الْمَوصُوفِ اور موصوف کے متعلق کی حال کے ساتھ بھی صفت لائی جاتی ہے یعنی یعنی بِصِفَتِنِ اَعْتِبَارِيَّتِينَ یعنی یہ کیسی صفت جو اعتباری ہے تَحْصُلُ لَهُ بِسَبَبِ مُتَعَلِّقِهِ جو اس کو حاصل ہو رہی ہے اس کے متعلق کے سبب سے دیکھو اس بات کو سمجھ لیں مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنٍ غُلَامُهُ میں ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرا کہ اس کا غلام اچھا ہے کہ اس کا غلام اچھا ہے یہ کونسی صفت ہے یہ صفت بِحَالِهِ ہے یا صفت بِحَالِ مُتَعَلِّقِهِ ہے یہ صفت بِحَالِ مُتَعَلِّقِهِ ہے معلوم ہوا حسنین لفظوں میں تو صفت ہے رجل کی لیکن معنی کے اعتبار سے یہ صفت ہے غلام اچھا وہ رجل نہیں ہے بلکہ اچھا اس کا غلام ہے تو اچھے ہونے کا معنی اس غلام میں پایا جا رہا ہے اچھے ہونے کا معنی غلام میں پایا جا رہا ہے لیکن لفظوں میں تو صفت ہے حسن رجل کی تو رجل کے اندر بھی صفت اعتباری آگئی رجل میں بھی کونسی صفت آگئی صفت اعتباری آگئی کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ اس کا غلام اچھا ہے دیکھو نا موصوب صفت والا ترجمہ موصوب سے پہلے کیا لاتے ہیں ایسا یہ ایسا آدمی ہے کہ اس کا غلام اچھا ہے تو غلام کے اعتبار سے اس میں بھی اچھے ہونے والا سبس آگیا اس میں بھی اچھے ہونے والا وصف آیا لیکن خود اس کی ذات میں اچھے ہونے والا وصف آیا یا غلام کے اعتبار سے اس کے اندر آیا غلام کے اعتبار سے اور یہ صرف ایک اعتباری صفت ہے حقیقت میں تو اچھا وہ نہیں ہے اس کا غلام ہے تو یہ صفت صفت اعتباری ہے جو معتبر کے اعتبار پر موقوف ہے کس پر آپ اس کا اعتبار کرتے ہیں تو یہ ہے آپ نہیں کرتے تو یہ نہیں ہے بھئی دیکھو اگر آدمی خود اچھا ہے تو پھر حسن ہونے کا معنی اس کی ذات میں ہے حسن ہونے کا معنی مثلا میں کہتا ہوں مررت بی رجل حسنین میں ایک اچھے آدمی کے پاس سے گزرا یہ حسن ہونے کا معنی کس میں ہے اسی آدمی میں ہے اسی آدمی میں ہے آپ احتبار کریں یا نہ کریں وہ اچھا ہے تو اچھا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اور دوسری جو صفت بحال متعلق ہی ہے اس میں دیکھو مررت بی رجل حسنین غلامہ میں کیسے آدمی کے پاس سے گزرا کہ اچھا ہے اس کا غلام یہ حسنین لفظوں میں صفت کس کی رجل کی اور معنی میں صفت کس کی یہ اچھا کون ہے غلام ہے تو لفظوں میں صفت بے شک رجل کی ہے لیکن معنی اور حقیقت کے اعتبار سے یہ اچھے ہونے کا وصف کس میں ہے غلام میں ہے لیکن لفظوں میں صفت رجل کی بھی بن رہی ہے یا نہیں تو یہ رجل کس قسم کا ہے ایسا رجل ہے کہ اس کا غلام اچھا ہے تو اچھے ہونے والی صفت رجل میں بھی آ گئی لیکن اس کی اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ غلام کے اعتبار سے کس کے اعتبار سے تو آپ اس کا اعتبار کرتے ہیں تو یہ صفت اس میں ہے آپ نہیں کرتے تو نہیں ہے کیونکہ یہ اچھے ہونے کی صفت خود اس کے اندر نہیں ہے بلکہ اس کے غلام میں ہے بات سمجھ میں آئے تو حسنین لفظوں میں کس کی صفت بن رہا ہے رجل کی صفت بن رہا ہے تو بائی اعتبار تو یہ ایک صفت اعتباری ہے حقیقی نہیں آپ اعتبار کرتے ہیں تو یہ رجل اچھا ہے لیکن خود اپنی ذات کی اعتبار سے نہیں بلکہ اپنے متعلق اعتبار سے تو یہ آپ کے اعتبار پر موقوف ہے آپ اعتبار کرتے ہیں تو اس آدمی میں اچھا ہونے کا وصف ہے اور اگر آپ اعتبار نہیں کرتے تو اس میں اچھا ہونے کا وصف نہیں ہے کیونکہ اچھا ہونے کا وصف حقیقت میں تو اس کے غلام کے اندر ہے لیکن اس غلام کے واسطے سے اس میں بھی اچھا ہونے کا وصف آ گیا کہ یہ اچھا ہے کیسے اچھا ہے غلام کے اعتبار سے اچھا ہے یہ غلام کے اعتبار سے اچھا ہے بات سمجھ میں آ گئی تو حسن حقیقت میں رجل میں صفت نہیں ہے ہاں متعلق کے اعتبار سے اس میں اچھا ہونے کا وصف ہے متعلق کے اعتبار سے اس میں اچھا کون ہے غلام اچھا ہے آدمی اچھا ہے بھئی جملے میں ویسے اچھا ہو اس کی بات میں نہیں کر رہا مطلب جملے میں کوئی ذکر ہے کہ آدمی اچھا ہے جملے میں تو غلام کا اچھا ہونا ذکر ہو رہا ہے لیکن یہی اچھا ہونا اس آدمی کی بھی صفت ہے کس اعتبار سے غلام کے اعتبار سے یہ آدمی اپنے غلام کے اعتبار سے اچھا ہے خود اپنی ذات کے اعتبار سے یہاں ذکر نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو خود اچھا ہو وہ آپ کے اعتبار پر موقوف نہیں آپ اس کا اعتبار کریں یا نہ کریں وہ چیز ویسی ہی ہے مثلا میرے سامنے ایک پتھر پڑا ہے آپ اعتبار کریں یا نہ کریں یہ پتھر پڑا ہوا ہے اور ایک چیز ہوتی ہے جس کا آپ اعتبار کرتے ہیں اس کا آپ اعتبار کریں تو وہ چیز ہے اس کا اعتبار نہ کریں تو وہ نہیں ہے جیسے آپ نے اس آدمی کے اچھا ہونے کا اعتبار کر لیا کس لحاظ سے اس کے غلام کے لحاظ سے خود اس کی ذات کا وصف یہاں ذکر نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَبِحَالِ مُتَعَلِّقِهِ اَيْ مُتَعَلِّقِ الْمَوْصُوفِ اور صفت لائی جاتی ہے موصوف کے متعلق کے حال کے ساتھ یعنی بِصِفَتٍ یعنی کسی کو موصوف کیا جاتا ہے بِصِفَتٍ ایسی صفت کے ساتھ اعتباریتٍ جو اعتباری ہوتی ہے تحصل لہو اور اس موصوف کو حاصل ہوتی ہے بِصَبَبِ مُتَعَلِّقِهِ اس کے متعلق کے سبب سے نَحْو مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنٍ غُلَامُهُ میں گزرائے کیسے آدمی کے پاس ہے کہ اس کا غلام اچھا ہے اِذْ قَوْنُ الرَّجُلِ حَسَنَ الغُلَامِ اس لئے کیونکہ آدمی کا حسن الغلام ہونا آدمی کا حسن الغلام ہونا یعنی اچھے غلام والا ہونا مَعْنًا فِيهِ یہ ایک معنی ہے اس آدمی میں یہ ایک آدمی کے اندر ہی معنی پایا جا رہا ہے کہ وہ اچھے غلام والا ہے وہ اچھے تو یہ معنی اس میں پایا جا رہا ہے وِنْ كَانَ اَعْتِبَارِيًّا اگرچہ یہ معنی اعتباری ہے اگرچہ یہ معنی اعتباری ہے معتبر کے اعتبار پر موقوف ہے وہ اعتبار کرتا ہے تو یہ ہے وہ اعتبار نہیں کرتا تو نہیں کیونکہ وہ آدمی خود اس کا اچھا ہونا یہاں ذکر نہیں لیکن یہ اچھا ہونے کا وصف اس میں ہے کس کے اعتبار سے؟ غلام کے اعتبار سے ہے کس کے اعتبار سے غلام کے اعتبار سے ہے تو اس آدمی میں اچھا ہونے والا وصف آیا لیکن خود اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ اپنے متعلقے تو یہ بھی صفت اسی آدمی کی ہی ہے لیکن معتبر کے اعتبار پر موقوف ہے بات سمجھ میں آگئی تو حاصل کلام یہ ہوا کہ صفت دو قسم پر ہو گئی ایک صفت بحالی ہی اور ایک صفت بحالی متعلقی ہی صفت بحالی ہی وہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو اس کے مطبوع میں پایا جائے اور صفت بحالی متعلقی ہی وہ ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو اس موصوف کے متعلق میں پایا جاتا ہے تو آسان لفظوں میں یوں کہو صفت بحالی ہی لفظوں میں جس کی صفت ہوتی ہے معنی میں بھی اسی کی صفت ہوتی ہے وہ معنی اسی میں پایا جاتا ہے اور صفت بحالی متعلقی ہی لفظوں میں تو وہ صفت ہوتی ہے موصوف کی اور معنی میں صفت ہوتی ہے موصوف کے متعلق اور پھر صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ صفت بخال متعلقی ہی جو ہے یہ حقیقت میں اپنے موصوف کی صفت نہیں ہوتی بلکہ یہ اعتباری صفت ہے حقیقت کے اندر تو یہ موصوف کے متعلق کی صفت ہے لیکن موصوف کے متعلق کے اعتبار سے یہ موصوف کی بھی صفت ہو گئی جیسے جانی رجل عالم ابوہو یہ عالم حقیقت میں تو اس شخص کا باپ ہے لیکن باپ کے اعتبار سے یہ عالم رجل کی بھی صفت ہو گئی یہ رجل بھی عالم ہے اپنے باپ کے اعتبار سے تو یہ عالم ہونے کی صفت کس کو حاصل ہو گئی رجل کو بھی لیکن خود اپنی ذات کے اعتبار سے یا اپنے باپ کے اعتبار سے اپنے باپ کے اعتبار سے تو یہ اعتباری صفت ہے حقیقت میں نہیں حقیقت میں وہ شخص عالم نہیں ہے اگر حقیقت میں وہ شخص عالم ہوتا پھر آپ کے اعتبار پر موقوف نہیں تھا کہ آپ اعتبار کریں یا نہ کریں بھئی آپ اعتبار کریں یا نہ کریں وہ حقیقت میں عالم ہے اور ایک صفت اعتباری ہوتی ہے جو معتبیر کے اعتبار پر موقف ہوتی ہے کہ معتبیر اس کا اعتبار کرتا ہے تو وہ ہے معتبیر اس کا اعتبار نہیں کرتا تو وہ نہیں جیسے میں نے کہا جانی رجلن عالم نبوہو میرے پاس ایک ایسا آدمی آیا کہ اس کا باپ عالم ہے تو اگر آپ اعتبار کریں کہ یہ رجل عالم ہے بھئی کس اعتبار سے عالم ہے آپ کہتے ہیں باپ کے اعتبار سے تو دیکھو یہ آپ نے اعتبار کیا اس کے عالم ہونے کا اعتبار کیا باپ کے اعتبار سے اور یہ آپ کے اعتبار پر موقف ہے آپ اعتبار کرتے ہیں تو وہ عالم ہے اور آپ اعتبار نہیں کرتے تو وہ عالم نہیں کیونکہ وہ خود عالم نہیں ہے وہ اپنے باپ کے اعتبار سے عالم ہے یعنی اس کا باپ عالم ہے بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی ہدا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی